دیویا ایک لڑکی ہے جو پچھلے سال کافی لوگ پری ہوئی وہ ہریانہ سے ہے کمزور ستی ہیں اس نے دیکھی ہیں بہت مشکل حالات دیکھیں ہیں اس کی عمر بہت کم ہے آج عوش ہے تئیس سال کی ہے پچھلے سال دبوس کا پہلی بر سیلیکشن ہوا اس کے گھر میں یہ کہ اس کے پتا جی نہیں ہیں تو اسی ممی ہیں وہ اکیلی ان کی بیٹی ہے تو ان حالات میں رہ کے تیاری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس نے پہلی ایٹیمٹ میں پچھلی بر آئی پی اس کا پدھ حاصل کیا اور اس سال سیکنڈ ایٹیمٹ میں وہ تئیس کی عمر میں آئی ایس بن گئی ہے پچھلے سال ریزلٹ چوبیس تک پہنچا تھا اس سال ہم نے اپنے آپ سے ایک وائدہ کیا تھا کہ اس کو پچاس تک لے کے جائیں اور میں نے پچھلے چھے مہینے میں کئی جگہ یہ بات کہی کہ ہم پچاس کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے کہنے میں بہت خوشی ہے کہ اس سال ہمارے یہاں سے ہندی میڈیم سے چوون بچوں کا سیλεکشن ہوگا ہے جو پوری طرح سی ہندی میڈیم کے بچے ہیں چوون بچے؟ جے 54 وہ ایک ہی سنسطھان سے ہے پورے ہندی میڈیم سے؟ مدھا آپ کے سنسطھان سے ہے یا فیلم یہ چوون وہ ہیں جو ہمارے ساتھ مینٹرشپ میں تھے درشتی میں ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی بچے نے کوئی کورس کسی اور سے پہلے کر رکھا ہو لیکن منٹرشپ جو ہمارا مین پوجیکٹ ہے ریزلٹس ادھارنے کا اس میں یہ بچے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دو تین کو چھوڑ دوں ان میں سے تو باقی سب وہ ہیں جو چوبیس گوڑا ساتھ یعنی کہ رات دن ہمارے ساتھ رہے کے محنت کرنے والے بچے ہیں اور ہم نے پچھلے ایک سال میں ان کے ساتھ ملے جتنی محنت ان بچوں نے کی ہمارے ٹیم نے ہی محنت کیا ساتھ میں یہ وہ بچے ہیں میرے خیال سے ہندی مادیم میں اگر ہوں گے تو شاید دو چار لوگ اور ہوں گے جو ہمارے یہاں نہیں رہے ہوں گے تو اگر چوون یہاں سے ہیں تو آپ مان سکتے ہیں کہ پچھپن سے ساٹھ کے بیچ میں کل ریزلٹ ہندی مادیم کا اصل رہا ہوگا تو آج تو خوب مٹھائی چلی ہوگی آج تو جیتے ہی مٹھائی میں سال میں کھاتا ہوں دن ہی ایک دن میں کھا لی کیسے کیا رہا بچے جب آپ کے پاس ریزلٹ آیا تو بچوں کا رییکشن کیا تھا آپ کے پاس بہت سارے بچے ملنے آئے ہوگا ہاں میں اس میں کلاس لے رہا تھا میری یہ بھی کلاسز سل رہی ہیں لمبی کلاسز سل رہی ہیں آج کل تو ریزلٹ آنے کے قریب آدھے گھنٹے بعد کلاس کے اندر ہی کچھ بچے جو سفل ہوتے آئے پہلے ایک بچی آئی وہ کافی برے دور سے گزر رہی تھی پیشل دو سال سے ایم بی بی ایس ہے وہ ڈاکٹر ہے اسے ایک طرح سے زبردستی ہم لوگوں نے یہ کہہ کے کہ ایم دینا ہے دلوایا تھا اس بار پھر خوب محنت کی اس کے ساتھ اسے بھروسہ کم تھا لیکن ہمیں تھا کہ یہ سیلیکشن ہوگا سیلیکشن اس کا ہوگیا پہلے وہ آئی کلاس کے اندر ہی تو بہت سارے بچے تھے اس نے بادبی کی بچوں سے پھر پانچھے بچے وہاں اس پاس تھے تو وہ سب آگئے وہ سب بھی کلاس کے اندر آئے کلاس میں بہت سارے بچے سن سب سے بات کی پھر میں نے کلاس سوڑا جلدی چھوڑ دی پھر اپنے آفیس آیا تو یہاں بھی آٹھ دوست بچے آئے ملنے کے لیے کئی بچے دلی کے باہر ہیں اب وہ اگل دوچھا دن میں آئیں گے ملیں گے سب بچے آج پورے کوچنگ میں خوب مٹھائیاں آ رہی ہیں بچے خوش ہیں اور یہ بڑا دن ہے نا ان کے لیے نہیں ہمارے جتنے سنٹر سے ان سب پہ کل مٹھائی بٹنے والی ہے جو بچوں کو ہم ہر سال جب ریزلٹ اچھا ہوتا ہے تو سب بچوں سے شیئر کرتے ہیں تو کل مٹھائی کے دن ہے سر جیسے جب آپ کئیوں سے ون ٹو ون بھی ملے ہوں گے آپ کو پتا ہوا کہ کئی بہت ویسے بیگراؤنڈ سے بھی آتے ہوں گے جو بہت سمپن نہیں رہوں گے چھوٹے چھوٹے کمروں میں دلی کا یہ مکھرجی نگر ہے یا فیرہ کرول باگ ہے ان سب جگہوں پہ جہاں تیاری کرتے ہیں تو ابھی آپ جب ان سے بات کر رہے ہوں گے تو ان کی آپ منوش دشاہ کو سمجھ پا رہے ہوں گے کوئی ایسا بچہ جس کو آپ لگتا ہے کہ یہ بہت سپیشل بچہ تھا دیویا ایک لڑکی ہے جو پچھلے سال کافی لوگ پر یہ ہوئی وہ ہریانہ سے ہے کمزور ستی ہیں اس نے دیکھی ہیں بہت مشکل حالات دیکھیں ہیں اس کی عمر بہت کم ہے آج عوشہ تئیس سال کی ہے پچھلے سال دیووس کا پہلی بر سیلیکشن ہوا اس کے گھر میں یہ کہ اس کے پتا جی نہیں ہیں تو اسی ممی ہیں وہ اکیلی ان کی بیٹی ہے تو ان حالات میں رہ کے تیاری کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس نے پہلے ایٹیمنٹ میں پچھلی بر آئی پی اس کا پدھ حاصل کیا اور اس سال سیکنڈ ایٹیمنٹ میں وہ تئیس کی عمر میں آئی ایس بن گئے ہے جس کا مطلب ہے کہ شاید آج سے پینتیس سال بعد دیشی کیبینٹ سیکریٹری یا کسی راجے کی چیف سیکریٹری وہ ہوگی اگر اس کا پنلہ ورک اپنے حساب سے ٹھیک رہتے تو ایسے بچے جو اتنی سٹرگل کے بیگ گراؤنڈ سے آتے ہیں جب وہ سفر ہوتے ہیں تو دیکھ کیا اچھا لگتا ہے اور ایسے بہت سارے بچے ہیں جو دل لیا کے پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے دو سال پہلے کووٹ کے دور میں ہم نے ایک سکیم چروع کی تھی ہندی مادھیم کے سٹی بہتر کرنے کے لیے اسمیتہ اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے سریعت اس کا نام بھی اسمیتہ بھاشائی اسمیتہ کے روپ میں رکھا تھا ہم نے پورے بھارت کے ہندی مادھیم کے وہ بچے جو کم سے کم ایک بار پرلمس نکال چکے آئے ایس کا یا سٹیٹ پی سی ایس کا وہ الیجیبل ہوتے ہیں ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں ریگرس ٹیسٹ لیتے ہیں پھر سیلیکٹ کرتے ہیں پہلے بیچ میں ہم نے تیس بچے سیلیکٹ کیے دوسرا بیچ ابھی کچھ دن پہلے آیا اس میں بھی تیس بچے سیلیکٹ کیے یہ ساٹھ بچے وہ ہیں جن کا دلنے میں رہنے کا کھانے کا پڑھنے کا سارا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں ان کے ساری کلاسز فری ہوتی ہیں ان کے منٹرشپ فری ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارا پہلا بیچ تیس بچوں کا تھا آٹھ یا نو بچے اس سے بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں جن کو پوری طرح سے ہم دلی میں رکھ رہے تھے اور آج کے ریزلٹ کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہ یوجنا بڑی کارگر ہوگی اور ہم سنکھیا بڑھائیں گے ہماری اچھا ہے کہ ہندی بیلٹ کے سو ڈیڑھ سو دو سو تین سو ایسے بچے جو شاندار ہیں محنت کرنے میں ان سب کو ہم اپنے خرچے پر دلی میں رکھیں رات دن محنت کریں ان کے ساتھ اس سال چوون ہے اور میں نے اپنے ٹیم کو ٹارگٹ دی ہے کہ اگلے سال کم سے کم پچھتر اور ہو سکے تو سو سیلیکشن ہندی مادجم سے ہونے چاہیے اگلے سال ہم انگریزی مادجم میں بھی اچھی سنکھیا دے پائیں گے کیونکہ ہمارا ابھی ڈیڑھ دو سالی ہوں ہیں اب وہ ریزلٹس آنے شروع ہوں گے پر ہندی میں سو بڑی بات ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال جب آپ ملیں گے تو میں اس بات پہ قائم رہوں گا کہ میں نے پچھے سال کیا بولا تھا